واؤو ریسپی اللہ تعالی کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں ہم نے لے لیا ہے ایک عدد پین اس میں ڈال دیا ہے ہم نے چکا ہاف کے جی اور اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر کے ہم نے اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جتنی دیر میں یہ بوائل ہوگا تو کر لیتے ہیں تھوڑا سا مزید کام تو اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک عدد پتیلہ اپتیلی میں ڈال دیا ہے کافی سارا پانی چاول بوائل کرنے کے لیے تو چاول بوائل کرنے کے لیے آپ نے جب پانی رکھنا ہے اپتیلے پہ وہ اس میں جو شادے تو آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ آپ نے گھی کی ایڈ کرنی ہے اور چاہیں تو تھوڑی سی کالی میرش بھی ایڈ کر دیں اس سے تیسٹ اچھا ہوتا ہے چاولوں کا تو ریسپی کے ساتھ ساتھ ابردستی ٹپس بھی آپ سے شیئر کرتے جاتے ہیں کہ چاول بوائل کرنے کے لیے اگر آپ چاول بوائل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو تین گناہ یعنی تھری لیٹر پانی بوائل کرنا پڑے گا تب ہی آپ کے چاول جو ہی ہیں وہ ایکزیکٹ پرفیکٹ بوائل ہوں گے پانی کا تیمپریچر تکیبن بوائلنگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے تو اس میں رائز ایڈ کر دیتے ہیں اب سیکنڈ ٹپ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رائز پان بوائل کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس میں ایک کنی رکھنی ہے یعنی کہ آپ نے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ بوائل کرنے ہیں تو اب یہاں ہم ایڈ کر دیں گے اس میں چھے سے آٹھ حدد کالی میچیں اور دو پیس داچینی کے جو کہ سٹارٹ کر دے گا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کا پروسس یہی سے ہمارے رائز میں تو چلیں اب رائز بوائل ہوتے ہیں ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں چکن جو ہم نے فائیف میرنٹ پہلے سے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اب چکن تقریبا بوائل ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو سٹرینر کی مدد سے نکال لینا ہے اب اس پانی کو آپ نے ریمووو نہیں کرنا اسی پانی میں آپ نے یعنی کہ چکن کی اس یخنی میں آپ نے بوائل کرنی ہے دو سبزیاں جو آپ نے چینیز فرائیف رائز میں ایڈ کرنی ہے جن میں زیادہ تر مٹر اور گاجر جو ہیں وہ ذرا سخت جان سبزی ہوتی ہیں یہاں ہم نے تقریباً ایک پاو مٹر کے دانے نکالیے تھے اور دو سے تین عدد گاجر جو تقریباً ایک پاوک کے قریب ہیں ان کو بری بری کاٹ لیا اس طرح سے اور انہیں پین میں ایڈ کر کے کور کر دیا ہے اور دو سے تین مینٹ انہیں پکاتے ہیں ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ چاول جو ہیں وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ بوائل ہو چکے ہیں تو پھر اس سٹیج پر اس میں ایڈ کریں گے ہمیں ایک ایسا سکرٹ جس کے بعد آپ چاول سٹرین کرنے کے بعد دو گھنٹے بھی رکھے رکھیں گے تو چاول آپ کی جڑے کے نہیں تو یہاں ایڈ کر رہے ہیں ہم دو سے تین چمچ لیمن جوز کے جو کہ دو عدد لیمن سے نکالا گیا ہے تو پھر جس ٹو مینٹ آپ مزید اس کو پکائیں گے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب چاول آپ کا ایتی پرسنٹ بوائل ہو چکا ہو یعنی کہ ان میں ایک کنی باقی ہو تو آنچ بند کر کے آپ ان کو سٹرین کرنے اور پھر تو پھر باری آتی ہے لاسٹ اور فائنل سٹیپ کی جو کہ ہے مکسنگ کا سٹیپ جس میں تیار ہو جاتی ہے جھٹ پٹ سے زبردست آپ کی بریانی تو اس کے لیے وہی پتیلہ ہم نے دوبارہ سے میڈیم سلو آنچ پہ رکھا اس میں ہم نے ایک سے ڈیر کپ گھی ڈال دیا اور گھی ڈالنے کے بعد تین ادر انڈے بینا میکس کی ہے آپ نے اس گھی میں ایڈ کر دینے ہیں جب ہلکا سا انہیں سیکھ لگے تو آپ نے چمچ کے ساتھ اس طرح سے اسے میکس کر لینا ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بریانی میں چھوٹے چھوٹے سی ریشے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں یہ انڈوں کے چھوٹے چھوٹے پیس چائنیز رائز میں بہت مزے کے لگتے ہیں تو چلیں اب ہم نے اس میں گرہ مسالہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ ایک چمچ آپ نے زیرہ ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے چکن جو کہ بوائل کیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لینا ہے اور ریشے کرنے کے بعد آپ نے اسے گھی میں فرائی کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں 8 سے 10 سبس میچے کرنا ہے چائنیز فرائیڈ رائز میں اس کا اتنا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جواب نہیں تو یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے عمومن چائنیز فرائیڈ رائز میں فرائننگ کی جاتی ہیں لیکن یہ سٹیپ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے رائز کو تو مزید ہم نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے جو کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں آپ کچھ وہ انگریڈنٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو چائنیس فرائیڈ رائز میں کے لیے مسٹ ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں پہلے گرم مسالہ تقریباً ایک سے دو چمچ اور پھر بلیک پیپر لے لیں اس کو اچھی طرح سکریش کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے پسند کرتے ہیں تو تھوڑی مقدار زیادہ ڈال دیں یہاں ہم نے دو سے دھائی چمچ ایڈ کر دیئے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد آپ اس میں شیملا میرچ ایڈ کر دیں جو کہ گھی میں فرائی کرنا ضروری ہے مزید ہم ایک چمچ یہاں چیکن پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس گھر میں موجود تھا اس لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو دو سے تین چمچ سویا سوس بھی ایڈ کر چکے ہیں ہم اس میں تو اب انہیں فرائی کرنے کے بعد ہم مزید تمام سبجیاں بھی ایڈ کر دیں گے یہ بوائل سبجی جو ہم نے ہاف بوائل کر لی ہے تک یکنی میں ایڈ کر کے ایڈ کر دی ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ ہے ویجیٹیبل کیبیج جو کہ چائنیز فرائیڈ رائز میں بہت ہی خوبصورت ٹچ دیتی ہے تو اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے ہم نے باری باری کاٹ کے اب اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ آپ نے انہیں سوتے نہیں کرنا تاکہ ان کا کرکرہ پن برقرار رہ سکے تو اب باری آتی ہے رائز ایڈ کرنے کی تو جسٹ آپ نے رائز ایڈ کرنے ہیں ان کو میکس کرنا ہے اور سمجھے کہ آپ کی بریانی ہو گئی تیار تو اب آپ نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ان کو میکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو دینا ہے دم تو دم آپ نے کیسے دینا ہے اس کے لیے بھی خاص فریک آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے لینا ہے ایک ادت توا توے کو آپ نے میڈیا مانچ پہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے رائز کو رکھ دینا ہے یعنی اپنا پدیلہ رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے اس پہ ہلکا سا گرم حصالہ ایڈ کرنا ہے ضرورت ہو چیک کر لیں نمک ایڈ کی تو نمک بھی ایڈ کر دیں اور پھر آپ نے رومال کے ساتھ دھکن کو کور کر کے دم دے دینا ہے چاہے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا وزن بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں پانچ منٹ جسٹ آپ دم دیں گے تو کتنی زبردست ہی ایسی خوشبویں آپ کے کچن میں پھیلیں گی نہ کہ سب بھاگے آئیں گے کہ کیا بن رہا ہے تو دم دینے کا یہ طریقہ اختیار کرنے سے آپ کے چاول نیچے پیندے میں بلکل بھی نہیں لگیں گے بے شک آپ بھول بھی جائیں کہ دم سے اٹھانے ہیں تو آپ نے پھر سے ایک دفعہ انہیں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ کی ماشاءاللہ سے زبردست ہی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے تیار کی جانے والی چائنیز فرائیڈ رائز بریانی تیار ہے اسی یقین کے ساتھ کہ یہ چائنیز فرائیڈ رائز بریانی کھانے کے بعد آپ ریسٹرینٹ کا ٹیسٹ بھول جائیں گے اور پھر کبھی بھی باہر سے نہیں منگوائیں گے کیونکہ انہیں بنانے کا جتنا آسان طریقہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے اس سے زیادہ آسان ہو ہی نہیں سکتا اور پھر ماشاءاللہ سے دیکھیں کھانے کو دل کر رہا ہے نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں بنے ہوئے یہ رائز کلر فول سے اور پھر ایک ایک دانہ دیکھیں اور پھر ہر سبزی کا اپنا ہی تیسٹ ہے ان رائز میں بزاہر تو چائنیز فرائیڈ رائز بہت پیکے سے ہوتی ہیں لیکن ہم نے جو انہیں سپائیسی تچ دیا ہے نا آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں کہ انشاءالہ آپ کو بہت پسند آئیں گے چونکہ اید آ رہی ہے قریب تو پھر رائز تو مسٹ ہے نا اور رائز میں اگر آپ چھیکن استعمال نہیں کرنا چاہے تو چھیکن کی جگہ آپ کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ چائنیز فرائیڈ رائز آپ کو بہت مزا دیں گے دونوں طریقوں سے میرے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی تو پھر اس سے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ سکے پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویلو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ